آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے صحابہ میں خبر پھیل نہیں ہے صحابہ بیچین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا گھرانا آپ کے لخت جگر آپ کے نواسے حضرت حسن حضرت حسین امہ آئشہ صدیقہ کے خجرے میں چوکھت سے کھڑے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ اپنے اببا کی تکلیف دیکھتی ہے کراہ اٹھتی ہے اور کہتی ہے وا کر و ابا ہائے میرے اببا جان کی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو اپنے قریب بلایا اور قریب بلا کر کہا بیٹی غم نہ کرو تمہارے اببا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس لیے کہ وفات کے وقت یعنی وفات سے پہلے پہلے جو تکلیفیں تمہارے اببا کو پہنچی ہے قیامت تک کسی انسان کو وہ تکلیفیں نہیں پہنچیں بخاری شریف کی حدیث ہیں قیامت تک کسی انسان کو وہ تکلیفیں نہیں پہنچیں گی جو تمہارے اببا کو پہنچی ہے وہ نبی ان کی بیماری میں اضافہ اور پھر وہ وقت آیا وہ تاریخ آئی بارہ ربی الاول کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے اما عشر صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی میری حصلی اور پسلی کے درمیان آپ کا سر مبارک رکا ہوا تھا اور پھر کہتی ہے فَلَا أَكْرَهُ شِدَّتَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ اَبَدًا بَعْد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے وقت شدت تکلیف کو دیکھ کر ام میں کسی اور کی موت کی تکلیف کو دیکھ کر برا نہیں سمجھتی یعنی موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف ہو تو یہ اس کے برا ہونے کی علامت اور نشانی نہیں ہے حضرت عائشہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تکلیف جو ہوئی آپ کی وفات کے وقت آپ کو جو تکلیف ہوئی اب میں کسی کی موت کے وقت کسی کی وفات کے وقت اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو میں اس کو برا نہیں سمجھتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے